موڈل ورپ کی سیریز میں اس ٹو ایم ٹو آر ٹو واس ٹو ور ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے آج اسی ٹاپک کو ڈیفائن کروں گا سب سے پہلے بتاتا ہوں اس ٹو ایم ٹو کی آئیڈنٹیٹی اردو میں لگا ہے لگی ہے لگے ہے جیسے کہ کوئی کام جو آپ کرنے لگے ہیں اپنے نیر فیوچر میں آپ پرفارم کرنے لگے ہیں کسی ایکشن کو تو وہاں پر اس ٹو ایم ٹو اور آر ٹو وغیرہ کا استعمال ہوگا یہ آپ کے نیر فیوچر کے ایکشن کو شو کرتا ہے جو آپ کا بلیو ہے کہ آپ کرنے لگے ہیں اگلے لمحے میں جیسے کہ we are about to win the match ہم میچ جیتنے لگے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہم کوئی قریب پورچ گئے ہیں ویننگ ٹارگٹ کے اور اب بس چار پانچ سکور چاہیے اور تو ہم میچ جیتنے لگے ہیں so we are going to win match یا we are about to win match اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم میچ جیتنے لگے ہیں یہ اور دوس کی ویری کر سکتی ہے ہم میچ جیتنے والے ہیں بھی جا سکتا ہے لیکن اصل چیز یہ کہ ہم میچ جیتنے لگے ہیں so we are about to win match اور جب اس کا انٹیروگیٹیو کریں گے تو are we about to win match and we are not about to win match ہم میچ نہیں جیتنے لگے ہیں so important point اس میں ذہن میں رکھیں کہ is to am to کا جب انٹیروگیٹیو کرنا ہے تو is کو تھا کر سٹارٹ ملیں گے تو جیسے are we are about to go are we about to go we are not about to go ہم نہیں جانے لگے ہیں پھر جب یہ اپنے ماضی میں جائے گا تو وہ was about to یا were about to بن جائے گا جس کی اردو ایڈنٹی ہوگی لگا تھا لگی تھی لگے تھے کوئی کام جو آپ کرنے لگے تھے for example they were about to go وہ جانے لگے تھے مطلب کہ بالکل جانے لگے تھے لیکن وہ رک گئے so they were about to go but they didn't go so جب اس کا انٹیروگیٹیو کرنا ہے were they about to go and they were not about to go so یاد رکھیں کہ جب آپ نے ان کا انٹیروگیٹیو کرنا ہوگا تو کوئی باہر سے helping verb نہیں لے کر آنا do or does یا کچھ اور بلکہ یہ جو was about to were about to اسی کو اٹھا گا start میں لائیں گے تو انٹیروگیٹیو اور نیگیٹیو بن جائے گا so یہ ایک important series ہے یہ confuse کرتی ہے آپ کو going to سے I am about to sleep I am going to sleep almost دونوں سیم ہے لیکن ہر دفعہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اب میں جانے لگا ہوں I am about to go تو ہو سکتا ہے لیکن I am going to go obviously awkward structure fall کر جائے گا so یہاں پر یہ ایک important structure جو میں نے define کیا اور ہم اپنی daily routine میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much